احزان محترم موضوع سامین اکرام آقا نامدار سرکار دو جہان فخر موجودات امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سیرت مبارکہ سیرت متحرکہ پاکیزہ تذکرہ کئی مہینوں سے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ سلسلہ اسی طرح جاری شاری رکھنے کی اور اصل جو مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف تشریف لے جانا اور طائف کے سرداروں کی بدتمیزی گستاخی وہاں کے اوباش لڑکوں کو رسول اللہ مبارک کے پیچھے لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے خالی ہاتھ واپس تشریف لانا اور راستے میں انہی کے لئے دعا فرمانا اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جب جبریلِ امین علیہ السلام تشریف لائے پروردگارِ عالم کا سلام پیش کیا اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العجت نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں جو پہاڑوں کا سلسلہ پہاڑوں کے معاملات انتظام اور انسرام ان کے حوالے ہیں وہ فرشتے میرے ساتھ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کو اجازت عطا فرما دیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو درمیان میں ختم فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فروردگار یہ مجھے جانتے نہیں یہ کون جان جانے میں سب کچھ کر رہے ہیں فرمایا ان کو سمجھ عطا فرما دیں حدا عطا فرما دیں یہ نہ صحیح ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گے بڑے لوگوں کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے کیا بس اب اس کو سبق سکھانا آیا لیکن امام الانبیاء تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایمان کی دولت سے نوازا یہی سال ہے میں نے ارز کیا تھا کہ اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غم کا سال ہے حزن کا سال ہے اسی قریب قریب کے دمانے میں ام المؤمنین ام خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی نے بھی دنیا سے تشریف لے گئی ادھر ابو طالب جو اسواب کے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوار ساتھ دینے والے تھے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اوپر مشرقین مکہ نے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے تھے ان میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان حالات میں پروردگار عالم محدہ حولہ شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے زخموں پر مرہم پٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو دنیا پر اجاگر فرمانے کے لیے الہ العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلالی اس کو کہتے ہیں اسرا اور معراج اتفاق سے یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بھی معراج کا کہلاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ تاریخ کونسی تھی کونسی نہیں تھی ہماری چونکہ ترتیب صیرت کی چل رہی ہے اس میں اسراقے کو ارز کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ دو لفظ آتے ہیں ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج عام طور پر ہمارے ہاں اسرا کا لفظ تو بالکل ناپید ہے اور معراج کا لفظ ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے تو اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو رات کو جو سفر ہوتا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں عربی میں یہ تو ہماری مختصر سی زبانیں ہیں کہ ان میں تمام باتوں کے لئے ایک ہی بات ہوتی ہے عربی میں ہر ہر معاملے کے لئے ہر بات کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں الگ الگ ان کے سیغے ہیں ایک فسیح بلی اور سب سے زیادہ وسیع زبان ہے عربی جس کو پروردگار یا عالم نے قرآن کریم کے لئے منتخب فرمایا پروردگار دنیا میں جتنے بھی زبانیں کسی بھی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرما سکتے تھے عربی میں اس لئے نازل فرمایا کہ اس سے بہترین زبان کوئی دوسری نہیں ہے ایک علاقائی ہماری زبانیں ہیں پنجابی ہے پوشتو ہے اردو ہے کوئی بھی زبان ہے وہ کلک چیز ہے لیکن اگر محبت کرنی ہے تو پھر انگلیس سے محبت نہ کرو محبت پھر کس سے کرو عربی سے ضرورت ہے ضرورت کے تحت آپ انگلیس بھی سیکھ سکتے ہیں آپ چائنیز بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کورین بھی سیکھ سکتے ہیں جبلیس بھی سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی زبان آپ سیکھ سکتے ہیں ضرورت کے لئے لیکن اگر محبت کرنی ہے اور پسند کرنی ہے تو پھر وہ صرف ایک زبان اور وہ ناربی سے محبت صرف عربی سے کیونکہ محبوب کی زبان عربی قرآن کی زبان اللہ ہم سب کو جنت رسیم فرمایا تو جنت کی زبان بھی کیا ہے عربی ہے بارحال تو عربی میں رات کے سفر کو حضرت نوت علیہ السلام سے قرآن کریم میں ان کا واقعہ بارحا ہے تو وہاں پر پروردگار یعنی فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّئِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ اب رات و رات لے چلیے اپنے گھر والوں کو رات و رات اپنے بچوں کو یہاں سے لے چلیے اس بستی سے نکل جائیے تو اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو اور معراج عروج سے ہے عروج کا لانا ہے چڑنا اوپر جانا تو معراج ہے رسول اللہ مبارک کا بیت المقدس سے اور اسراء ہے مسجد حرام سے یہاں ایک دو باتیں ارز کرنی ہی لئے اہم ہیں مسجد حرام ایک ہے مسجد حرام ایک ہے حرم اور ایک ہے قعبہ قعبہ وہ ایک خاص عمارت ہے یہ خاص عمارت یہ ہے قعبہ قعبت اللہ بیت اللہ اور ایک ہے جو اس کے ارد گرد مسجد ہے اللہ ہم سب کو حرمین کی جارت بار بار نصیف فرمائے جب آپ حرم تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آپ جہاں بھی ہوں تو آپ کو وہاں پر ٹکسی والی کیا آوازے دے حرم 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 تو حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی یہ جو مسجد حرام ہے اس مسجد حرام تو وہ حرم کہتے ہیں ایک ہے حدود حرم حدود حرم وہ ہے جہاں سے کسی بھی کافر کا داخلہ ممنوع ہے قرآن کریم میں ہے اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُمْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَعَابِهِمْ هَذَا آپ جب جدے سے جاتے ہیں راستے میں گیٹ آ جاتا ہے اس کے اوپر یہ آیت جلی حروف میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ہر زبان میں اس کا تقریباً ترجمہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا داخلہ ممنوع وہاں سے ریاض کی طرف جو سڑھ جاتی ہے وہاں سے وہ ادھر چلے جاتے ہیں مسلمان میں کہتا ہوں کہ اگر خوشی سے کسی کو موت آتی تو یہاں مسلمان مر جاتا ہے کہ الحمدللہ پروردگار تیرا کرم ہے کہ تمہجے جانے دے رہا اب قرآن کریم میں ہے پروردگار فرماتے ہیں کہ سبحانا الَّذِي أَسْرَابِ عَبْدِهِ لَعْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس بات کو درغور سے سنیں گے تو ایک بہت بڑی بات ہے جو آج کے بڑا چرچہ ہو رہا ہے اس کا وہ بات وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عظیم و شان بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے قرآن کریم میں جہاں کہی بھی کوئی ان سے مقام کا تذکرہ کیا ہے تو لفظ عبد آیا ہے کیوں؟ حضور جیسی بندگی بھی کائنات میں کسی نہیں کی ہو پروردگار عالم کی ایسی بندگی کوئی نہیں کر سکتا ہمارا ایمان ہے جیسے حضور میں کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے عظیم و شان بندے پر کامل بندے پر نازل کیا ہے تو پھر اس جیسے ایک صورت تم بھی بنا کر لیا دس صورتیں بنا کر لیا نہیں لاسکتے لینکت ماتل ان صور جنو علا ان یعطو بمثلہ هذا القرآن لا یعطون بمثلہ ولو کان بابہم لبابن زہیرہ تمام انسان اور جنات سب اکٹھے ہو جائے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور قرآن کا مقابلہ کرنا چاہے ان کا باب بھی نہیں کر سکتا اس کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ پھر بردگار عالم نے یہ دماغ بنایا ہے وہ رب جانتا ہے اس دماغ میں صلاحیت کتنی ہے رب نے مہر لگا دی نہیں کر سکتے یہ تو بندے کا لفظ یہاں پر بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام سے نوازنا تھا تو پھر بردگار عالم نے فرما سبحان اللہ دی اسراء بے عبدی ہی اسراء بے عبدی ہی کل کو کوئی یہ نہ کہا کہ نہیں حضور تو بندے نہیں تھے حضور بندے نہیں تھے حضور کو اب محبت میں آ کر لوگ کیا کیا کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جو بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جو مقام ہے وہ حضور کا لیکن ہے اللہ کے بندے ہے اللہ کی مخلوق ہاں خالق صرف وہی ہے خالق صرف وہی ہے مسجود صرف وہی ہے معبود صرف وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے بلکہ کیا ہے عابد ہے حضور مسجود نہیں ہے ساجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں خالق نہیں ہے مخلوق ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عظیم و شان بندے کو کامل بندے کو رات کے ایک حشے میں لے گئے کہاں سے لے کر گئے مسجد حرام سے تمام محدثین اور مورخین اہل سیر اس بات پر متفق ہیں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہانے کے گھر تھے یہ حضرت سیدن علی المرتضی کی بہن ہے امہانے ان کے گھر ارام فرما تھے اور یہاں سے فرشتوں نے باقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو اس پر اطلاق پر وردگار عالم نے فرما کہ مسجد حرام مسجد حرام اور ایسا ہی ایک لفظ قبلے کے بارے میں بھی ہے ہمارے لئے جو حکم ہے اللہ رب العزت کا جب تحویل قبلہ پہلے تھا بیت المقدس قبلہ اول وہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور تشریف لے گئے اور وہاں سترہ مہینے کے بعد قرآن کریم نے قبلے کو تبدیل کر دیا سترہ ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے قد نرہ تقلبہ وجہ کف السماء ہم تحقیقہ مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میں بیت اللہ صریف کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لوں گا تو فرما فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اب آپ اپنا چہرے انور پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف اس پر بھی تمام علماء متفق ہیں کہ اس سے ایک وہ لوگ ہیں جو وہاں مطاف کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ صریف کے سامنے نماز پر رہے تو ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ سامنے قبلہ اور کعبہ کے سامنے ہوگا اگر ان کا سینہ تھوڑا سا بھی پھیرا ہوا ہوگا ان کی نماز نہیں ہوگا لیکن ایک ہے آفاقی ہم جیسے لوگ ہیں پوری دنیا کے لوگ ہیں اور اسلام یہ صرف اور صرف علاقائی مذہب نہیں ہے یہ بین الاقوامی مذہب ہے دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ بڑھیں گے تو دنیا کے کونے کونے سے جب انہوں نے بیت اللہ صریف کی طرف مکرنا تو صرف اس عبارت کی طرف نہیں پوری مسجد حرام پورا حرم ان کے لئے قبلہ اور کعبہ ہے اگر صرف وہ ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی پوری دنیا سے ان کی طرف مکرنا اور پھر قبلے کا رخ سیدہ کرنا یہاں سے جو اصل میں ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے جگہ جگہ آپ لوگوں نے بھی لکھا ہوا بھی ریکھا ہوگا اور سنا ہوا بھی ریکھا ہوگا جنت حسین دی کعبہ علیدہ جنت حسین دی تے کعبہ علیدہ اب کعبہ علیدہ اس کی تشریح کیا ہے تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ جی سیدنہ علی المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کی بلادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے چاہدہ آپ لوگوں نے سنا ہو بیسے تو ماشاءاللہ ہم سنی ہیں نا تو سنی کہتے ہیں اس کو ہوں جو سن ہو سنی کا معنی یہ ہے اور چھڑو جی مولی صاحب تسی کن چکنج پہیں گے اے کوئی کرنا لیگا لیں اب جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیدنہ علی المرتبہ قابت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اور ان کے وقابلے میں سیدنہ ابو بکر صدیق سیدنہ عمر فاروق سیدنہ عثمان غنی یہ سارے باہر تو یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں اصل خلافت کون کی ہونی شاہیے ایک تو سرہ تھوڑا سا اگر اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے تو وہ بندہ سوچ لے کہ سیدنہ علی المرتبہ ہوں یا کوئی بھی ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ وضع حمل کا وقت ہو بچے کی ولادت کا ٹائم ہو تو عبادت خانے کے در جائیں اور ان کے کہنے کے مطابق ان کے کتنے زاکر ہیں کتنے مولوی ہیں جو ان کی مسجدوں میں پیدا ہوئے ہیں کوئی ایک ثابت کر سکتے ہیں اگر یہ نیکی تھی بہت بڑی نیکی ہوگی تو پھر چاہیے تھا کہ یہ بھی کیا کرتے ہیں ان کے جتنے بھی بچوں کی ولادت ہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ میڈرنٹی ہوم بنا لیتے ہیں مسجد کے اندر تو سب کی ولادتیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے تھیں اصل میں میں نے آپ کو پہلے جو تفصیل عرض کی کہ مسجد حرام کس کو کہتے ہیں اب آپ جائیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمایا جانا جب آپ جائیں تو وہاں پر نریہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کا جو بھر تھا عبداللہ کا جو بھر تھا اس میں اس وقت لائبریری بنی بھی ہے وہ لائبریری کہاں ہیں بہت اللہ کے سامنے وہ کوئی دور تو نہیں ہے بلکہ اس طرف اجیاد کی طرف جو باتھروم بغیرہ ہیں نیچے یہ ابو جہل کا گھر ہے ابو جہل کا گھر جو اجیاد کی طرف آپ باتھروم بغیرہ جوز کرتے ہیں یہ اسی جگہ پہ بنی ہے جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا تو اس دور کی جو مکہ مکرمہ کی آبادی کی وہ کوئی ایسی تھوڑی تھی کہ وہ کوئی دور دراز تھی وہ ساری حرم کے اندر تھی اب بھی پورا مکہ تقریباً جو ہے وہ حرم کے اندر ہے حدودی حرم میں ہے جس کو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ حدودی حرم کے اندر آپ کو ٹیکسی والا کہتے ہیں حرم حرم تو کیا مطلب آپ تو حرم میں پہلے موجود ہیں حرم سے مراد ہوتی ہے وہ مسجد بیت اللہ شریف کے عرض جو برامدے ہیں جو مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے مراد ہو بلکہ اگر قرآن کریم کی طرف ہم آئے تو حرم کے لئے لفظ کعبہ بھی اس سے مال ہوتا ہے کعبہ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آج ہے تو کیا قربانی کا جانور بیت اللہ شریف کے اندر لے جائے جاتا ہے کہانے کے جائے جاتا ہے حدود حرم کے اندر لے جائے جاتا ہے جو مذبہ خانہ ہے منا میں منا یہ بھی حدود حرم میں داخل ہے وہ عرفات تک یہ حدود حرم ہے جہرانے تک حدود حرم ہے ادھر سے آپ جب آتے ہیں جدے کی طرف سے تو کتنا سفر آگے ہوتا ہے یہ سارا کا سارا حدود حرم کے اندر ہے تو بارحال سیدنہ علی المرتضی کی ولادت اور تقریباً جو قریشی صحابی ہے تمام کے تمام صحابہ جن کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے وہ سب کے سب حدود حرم کے اندر ہوئے ہیں حرم سے باہر نہیں کیونکہ وہیں پر ان کے رہائش یہ تھی ہاں وہ قریشی صحابہ جن کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے تو وہ پھر مدنی ہے ورنہ تو سیدنا عریل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ایک بل پاس ہوا ہے اسمبلی سے ایک بل کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کفر ہے اور قابل سزا جرم ہے اور سب کے پیٹ میں مرو رہے ہیں اور رہے ہیں وہ کہنے دیکھیں جیے یہ کیا بات ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہتے ہیں صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہم تجھیں صحابہ کی شان میں آپ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیستغفرولان یہ موجود کے بات بنائی بھی باتیں لیے ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے حقیقت سننے آج بات آگئی ہے اللہ کرے سمجھ بھی آ جائیں حقیقت یہ ایسی ہے جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا تجھے خطب نبوت پر ایمان ہے آپ دنیا کے کسی بھی قادیانی سے پوچھیں کہ جیسے آپ خطب نبوت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں فوراں وہ شیزان کی دکانوں کے سامنے شیزان کی بیکریوں کے سامنے انہوں نے باقیدہ آیت اور حدیث دونوں لکھی ہوتی ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے نیچے حدیث بھی لکھی ہوتی ہے نا خاتم النبیین نا نبی عبادی تو کیا کہیں گا وہاں سب علماء پوری امت متفق ہے کہ یہ اس کا معنی کچھ اور لیتے ہیں اس کا معنی وہ نہیں پوری امت لیتی ہے اس کا معنی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر لگا لگا کر نبی بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو خاتم النبین ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے تو ختم نبوت پر ایمان کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہنا دجال آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایسے ہی دجل اور فرید دھوکہ اور منافقت یہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف پانچ صحابہ کو مانتے ہیں یہ ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے ہیں یہ عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں یہ ازواج متحرات کو خدا کی قسم نہیں مانتے یہ نبی کی تین بیٹھوں کا انکار کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے جی جی وہ کہتے ہیں صرف نبی کی ایک ہی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی وہ ان سے مراد ان سے آپ کہیں کہ جی آپ یہ کہیں کہ ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کفر ہے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کفر ہے امہ آئیسہ کی شان میں گستاخی کفر ہے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کفر ہے شیدنا معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کفر ہے اور پیغمبر کی اگر بیٹیوں کا انکار نسب کا انکار یہ کفر ہے تو یہاں پر آ کر ان کے پاؤں کھول ہاتھ پاؤں کھول جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ان میں بڑے اچھا اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھا اچھی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی چکرمین پڑو اور یہ وہ انداز ان کا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے تمام اہلی تشیع سے کہتا ہوں کہ کسی کا نام لے کر لانت نہ کریں بات کتنی اچھی ہے خوبصورت ہے کہ نہیں کہ کسی کا نام لے کر کسی پر لانت نہ کریں لیکن اگلی بات سنیں یہ ایسے ہے جیسے قرآن میں نماز کے قریب بھی مجو آگے نہ پڑو چونہ جو وان تم سکارہ آگے بھی تو پڑو نا ان کا اگلے جملہ ہم نہیں سنتے کہ وہ آگے کیا کفر بچ رہا ہے یہ جملہ تو بڑا خوبصورت ہے کہ کسی کا نام لے کر بولو بھائی یہاں کوئی کیمرہ نہیں لے کر بھائی پریشان نہ ہو کسی کا نام لے کر لانت نہ کرو اگل جملہ کیا ہے اس کا بدبخت کا وہ کہتا ہے عبادت کو محدود مت کرو عبادت کو محدود مت کرو عبادت کو عام کرو عبادت کو یعنی نعوذ باللہ لانت بھیجنا کیا ہے ان کے ہاں عبادت ہے کسی ایک پر نہ کریں سب پر کریں یہ الفاظیں سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں ثابت نہ کرو جو چور کی سزا وہ میری سزا کہتا ہے کسی کا نام لے کر لانت بھت کرو بری بات اور اگلے جملہ کیا کہتا ہے عبادت کو محدود مت کرو عبادت کو عام کرو نعوذ باللہ ابن دالک اس لیے مسلمانوں کو چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدہ اپنے عقیدے کو سمجھیں بھی اور اپنے عقیدے کی پھیرداری بھی کریں ورنہ ہمارے دینی کا کیا فائدہ ہے ہمارا پھر کیا مقصد ہے ہمارے ہوتے ہوئے جیتے جاگتے سوچتے بوجھتے ہمارے سامنے صحابہ کی جان میں گزداغی ہو رہی ہے اور ہم کہیں کہ نینجس اور نینجس کیا ہے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ بالپاس ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے یعنی ہم ان سے کہتے ہیں درخواست کرتے ہیں بھئی گالیاں مت دو یہ زیادتی ہے زیادتی یہی ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہماری مقدس ہستیوں کو گالیاں مت دو ان پر تبرہ مت کرو یہ زیادتی مت کرو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمیں عبادت سے روک رہی ہے دنیا میں کوئی ایسی عبادت آپ نے کبھی دیکھی ہے کسی بھی مذہب میں کہ کسی کو گالی دینا عبادت ہو کائنات میں کوئی ہے قرآن کے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَبْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْرًا بِغْئِرِ عِلْبِ کسی بت کو بھی گالی نہ دینا غیر اللہ کو بھی گالی نہ دینا کیوں وہ پلٹ کر تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گی ہماری شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے اور جن بدبختوں کی پتہ نہیں یہ کونسا مذہب ہے کونسا دین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کو محدود مت کرو نعوذ باللہ میں اندالک اس لیے باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے امہانے کے گھر سے سیدنا جبریل امین سیدنا میکائل اور فرشت تشریف لائے یہاں سے آگے کا جو سفر شروع ہوتا ہے انشاءاللہ جمعیز پر بات کریں گے وآخر دعواناً الحمدللہ